السلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج جیب فرائی کرنے لگیوں میں فش اور فش فرائی کرنے سے پہلے میں نے اسے دویا ہے لیکن اس کے لئے جو لوازمات چاہیے لیمن ہے فش مسالہ ہے اور اس کے علاوہ لیمن سے میں نے پہلے فش دوئی ہے اور اس کے بعد میں نے اس پہ فش مسالہ لگانا ہے یہ دیکھیں یہ فش دونے کے بعد ایسی ہے ٹھیک ہے اور اس میں اب ما شیر بھی لے سکتے ہو راہو بھی لے سکتے ہو سائمن بھی جو بھی آپ کو پسند ہو سائمن جو بھی اس کا نام ہے مجھے اس کا نام نہیں میرے وہ نالج میں تو یہ دیکھیں اس پہ کٹ لگوائے ہیں تاکہ جب مسالہ اس میں ڈالا جائے تو پوری یہ اس کے اندر تک مسالہ جائے کوئی بھی اس کا پیس جو ہے وہ پھیکا نہ ہو ایک ایک بوٹی کو مسالے میں ڈپ کیا جائے گا یہ دیکھیں مسالہ چھڑکا جا رہا ہے اس پہ اور اس کو پھر اس میں ڈپ ہویا جائے گا جنجوڑا جائے گا یعنی اس کے اندر اس کو اندر تک جذب کیا جائے گا اس مسالے کو اندر تک لگا دیں گے پھر اسے دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے آپ اس سے زیادہ بھی چھوڑ سکتے ہیں لیکن میں دو گھنٹے کے لیے چھوڑتی ہوں کیونکہ اس سے زیادہ اگر آپ سرکا ڈالیں تو وہ تو بلکل ہی روئی کی طرح ہو جاتی ہے لیمن جوز اس لیے ڈالا جاتا ہے اس سے دوئی بھی جاتی ہے اور جب میں اس کو میرینیٹ کرتی ہوں تو اس میں لیمن جوز پھر ایڈ کرتی ہوں تاکہ یہ اندر سے پوری صحیح و نرم ہو جائے یہ دیکھیں یہ ہو گئی میرینیٹ مسالے سے اس کو ایک دفعہ پھر مسالے میں ڈبکیاں دی جائیں گی دوبارہ سے یہ دیکھیں پھر اس کے بعد اسے دو گھنٹے کے بعد فرائی کیا جائے گا فرائی پین میں آئل ڈالیں گے اتنا آئل ڈالا جائے گا کہ جس میں بوٹیاں ڈپ ہو جائیں دو یا تین پیس جو اس کے ہیں وہ ڈپ ہوں پھر ایک سیڈ سے جب پک جائے گی تو دوسری سیڈ سے اس کو فرائی کیا جائے گا بوٹ ریڈ یہ نہیں ہوتی کیونکہ اس پہ میں کسی قسم کا باقی جو ہوتا ہے نا جیسے کارن فلور یا میدہ یا اس طرح کمیں کوئی چیز نہیں لگاتی یہ پکنے کے بعد فرائی ہونے کے بعد یہ اس کی حتمی شکل ہے یہ تیار فیش ہے ٹھیک ہے ساتھ اس کے سیلڈ ہے یہ دیکھیں سرخ مولی اور ساتھ اس کے چکندر کے پیس سیلڈ کے پتے لیمن اگر آپ اس پہ نچوڑ کے کھیں تو کھنیں تو یا من صفعیویووو کھیں تو بوٹ روید